صدیق کنارہ صدیق کنارہ فاروق کنارہ صدیق کنارہ فاروق کنارہ عثمان پکارا اور جنا بلند آواز سے عثمان پکارا عثمان پکارا مولا اے قمبر آقا اے ابو سر آقا اے ابو سر داماد پیمبر داماد پیمبر داماد پیمبر زہرہ کا شوہر اور جنا بلند آواز سے زہرہ کا شوہر کعبے کے اندر کعبے کے اندر ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیگر دمست کل اندر 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 آقا اے بولا مئی جس کا مولا علیوز کا مولا مانکنتو مولا مانکنتو مولا شبنم میں شرارا دوبو تو کنارہ شبنم میں شرارا دوبو تو کنارہ ہم سب انہیں پکارا ہمیں دے دو سہارا ہمیں دے دو سہارا ہمیں دے دو سہارا ہمیں دے دو سہارا حضور فرماتے ہیں علی کا نام لو اللہ تمہاری مشکلوں کو ٹال دے گا محبتوں کے ساتھ بولا کریں دل لگا کر کے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر اس سوچ کے ساتھ جو بے اولاد ہے وہ آج عرص حفیجی میں علی کے سبقے میں اولاد مانگ لیں جو بے گھر ہے علی کے واسطے سے گھر مانگ لیں جو بے روزگار ہیں علی کے سبقے میں صاحبے روزگار بن جائیں ایمان کہتا ہے علی بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج علی کا نام لیا جا رہا ہے وہ آپ پس سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر شبنم میں شرارا دوبو تو کنارہ ہمیں دے دو سہارا ہمیں دے دو سہارا ہمیں دے دو سہارا تفسیر قرآنی تنویر نورانی تفسیر قرآنی تنویر نورانی میرا دل بر جانی میرا دل بر جانی میرا دل بر جانی اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار بلند آواز سے پورا مجمع یہاں سے وہاں تک جس کا ہاتھ جدنا اُش سکے مولا اِقائینات کے نام پر اُٹھا کر کے منگندو مولا منگندو مولا منگندو مولا منگندو مولا منگندو مولا منگندو مولا گردشوں نے جو ستایا تو علی آدھایا جب کوئی کام نہ آیا تو علی آدھایا بھرے دربار میں لہجے کو بدل کر جس دم خطبہ زینب نے سنایا تو علی آدھایا بھرے دربار میں لہجے کو بدل کر جس دم خطبہ زینب نے سنایا تو علی آدھایا ایک بھائی نے بھائی کی حمایت کے لیے ہاتھ اپنا اُٹھایا تو علی آدھایا اس خیال کے ساتھ شائر ملک عظم ہندوستان حضرتِ دلبل شاہی کی آمد ہوتی ہے کہ مقام کتنا ہے اُوچھا اِمام زادوں کا مقام کتنا ہے اُوچھا اِمام زادوں کا بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا لگا کے نعرہِ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر تو لاؤ آگے کا کام مالی کو مولا پہ چھوڑ دو پہلے زبا پہ نہ رہے تکبیر تو لاؤ جو اسٹیت پر لوگ بیٹھے ہوں میں وہ حق ادا کرنے ورنہ میرے بارے میں تھوڑا سا بدزبان ہوں میں اتفاق سے اب کیا کروں پتھان ہوں میں اتفاق سے تھوڑا سا بدزبان ہوں میں اتفاق سے اب کیا کروں پتھان ہوں میں اتفاق سے آواز سنکے آپ نے بڑھا سمجھ لیا لیکن نبھی جوان ہوں میں اتفاق سے آپ بولنا جانتے ہیں سبحان اللہ خانقاہی شاعر ہو کر کے دیکھئے دلور شاہی جس کے نام کے آگے شاہی ہو اس کا دسترخان بھی شاہی ہونا چاہیے انداز بھی شاہانہ ہونا چاہیے اب تو فقیروں دس رجع نہیں لیتا ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہہ دیئے کرم یہ ایک بار نہیں ہوگا کئی بار ہوگا آپ دیکھئے گا یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں یہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر دلور شاہی صاحب دیتے ہیں محمد علی فیضی صاحب نہیں اتنا بخیل میرا دوست ہوئی نہیں سکتا ہے اور میں سخی پیر کے ساتھ سفر کرتا ہوں الحمدللہ برملا کہہ رہا ہوں ممبر ہے اتنا سخی پیر تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اگر اسے آزم کا لال ہے جو لباس ایسا پہن کے چلیں کہ چور کا دل آ جائے ہاں کہہیں سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اڑھا کے کہنے یا رسول اللہ صبح و شام کیا ہوگا ہر گھڑی خاص و عام کیا ہوگا جس کی دھوکر سے مرد زندہ ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا سوچے ہر خاص و عام کیا ہوگا سبحان اللہ آئے 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 اللہ سلامت رکھے یہ میری معاہد دیکھئے ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ اس سرکار بسد ہزاروں تشکر کرم کو دیکھتے ہیں انہی کے دم قدم سے ہم حرم کو دیکھتے ہیں کلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائے انہیں کلام سنتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں اس خیال اور اس اعتماد کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں الحمدللہ شہزاد غوث آزم حضور سیری شباہت میاں صاحب قبلہ چہرہ دیکھیں ایسا کہ چودھوی رات کا چاند بلائے دے رہا ہوں میں جملہ خاندانے سرکار حفیظ الاولیاء عرص حفیظی کے جو جتنے عراقین منتظمین ہیں متوصلین ہیں محبین ہیں محلسین ہیں دوستہ اسے نہیں بناتا ہوں میں کسی کا بوجھ کہاں تک کوئی اٹھائے گا دباؤ پڑھنے سے پتھر بھی ٹوٹ جائے گا یہ اللہ دیکھئے زندگی میں ہمیشہ محبتوں کے ساتھ ایک شیر میں آج آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ وہ ریت پر آتا ہوں جو ہمارے جو بھائی ہیں خاندانے سرکار حفیظ عبدالحفیظ اور عرص حفیظی کے جتنے سبوں کا حکم ہے کتنے لوگ تو انسٹا پر میسیج کر کے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں غوث عاظم کے لال جلوہ گرہیں یاد رکھے گا کہ زندگی کی ریت اور روایات جہاں سے ہماری بنتی ہے ایک بات دل پر سوچ کر کے بولیے کہ جو غوث پاک مردے سے بلوا لیں ان کی اولاد کے سامنے کیا زندہ نہیں بول سکتا ہے عام اولاد نہیں ہیں یہ عام خون نہیں ہے یہ ان کی اولاد ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی انہوں کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی لیے کفیل امبر دنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ انوقت انداز موجزے اپنے پاندازے دگر بولتے ہیں وقت آ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں دونوں ہاتھوں کا اٹھائیں اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے جس کا ہاتھ نہ اٹھے وہ تمجھ لے غوث پاک کے لال کو گواہ بنا لیں سرکار سرکاہی کی محبت میں آپ بیٹے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹے ہیں دل لگا کر کے تاکہ درو دیوار گواہ ہو جائے محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے کہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام پیغمبر اسلام عظمت اسلام شوقت اسلام عرص حفیظی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو شیر پڑھوں گا انشاءاللہ حضرت کے بعد کیونکہ وقت کی نذاکت ہے میں جانتا ہوں کہ اگر خانقاہوں کے عراس کی محفلوں میں اگر ایسے گفتگو ہو سیدی شباحت میاں کی میں نے اسفیاء کو مشایخین کو روتے ہوئے دیکھا ہے حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی دلی کی زمین پر ایک دربیش جب خطاب سننے کے بعد تفسیرہ پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جب بولتے تھے حضرت سیدی شباحت میاں تو ایسا لگتا تھا کہ کبھی خانقاہ کا سجادہ نشین بول دا ہے کبھی مدرسے کا مدرس بول دا ہے کبھی غزالی یہ وقت امام غزالی کی روح کی سوغات کی دعائیں بول نہیں ہو کبھی ایسا لگتا تھا کہ غوثِ آزم کے فیوز کا مجصبہ بول رہا ہو وہ شباحت میاں کہ جنہوں نے سیدنا صدیقِ اکبر کی ذات پر تغریر کی تو انسان کے دلوں کو عشقِ غار بنا دیا ہے وہ شباحت میاں جنہوں نے عمرِ فاروق کی ذات پر امیرِ المؤمنین کی ذات پر گفتگو کی تو لوگوں کے دلوں پر عدالت کا تخت جمع دیا ہے وہ حضور سیدی شباحت میاں جنہوں نے عثمانِ زنرین کی ذات پر گفتگو کی حتو حیارو عیسارو استقامت کا سرچشمہ بہا دیا ہے وہ سیدی شباحت میاں جنہوں نے مولاِ کالینات پر گفتگو کی تو لوگوں کو پزدل نہیں بلکہ شجاعت کا سبق پڑھایا ہے وہ سیدی شباحت میاں جنہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز پر گفتگو کی تو وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں سے آنکھیں لال کر کے سیاست کا مطلب سمجھایا ہے وہ سیدی شباحت میاں جنہوں نے ماں خدیجہ کی ذات پر گفتگو کی تو لوگوں کو بتایا کہ ایک زوجہ ایک بی بی کیسے کائنات کے تائدار کی غم گسار منتی ہے وہ سیدی شباحت میاں جنہوں نے مخدوم ایک کائنات کی ذات پر گفتگو کی تو دنیا کو بتایا کہ جنت تو سیدہ کے زہرہ کے در کی خیرات میں ہے وہ سیدی شباحت میاں جنہوں نے اسلاح معاشرہ پر گفتگو کی تو لوگوں کے دلوں تک کو نچوڑ کر کے ہنسوں نکان دیا ہے انشاءاللہ اس ذات کی گفتگو آپ سننے جا رہے ہیں پورا بجمع دل لگائیے عقیدتر احترام کے ساتھ ایسا احساس ہو کہ سرکار دلحفیز کے عرصے پاک میں سرکار سرکاہی سادات کرام سے بڑی محبت فرماتے تھے صرف سرکار سرکاہی صرف سرکار سرکاہی کا نام آپ نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں سرکار سرکاہی کے نام سے تائر والے کا ہمیاب ہو گئے سرکار سرکاہی کے نام سے مظفر پور کا نام روشن ہوا یاد رکھے گا سرکار سرکاہی تصوف کے باپ کے ایک باپ کا نام سرکار سرکاہی یاد رکھے گا سادگی اور مجسمے کے ایک پوری کتاب کا نام سرکار سرکاہی ہے ایک کلکرتہ سے چل کر کے بھاگل پور اور بھاگل پور سے ہو کر کے شاہ جلال الدین کے دروار سے ہو کر کے مظفر پور تک سرکار سرکاہی ایک لباس میں چلتے ہوئے آئے ہیں دنیا کو بتایا ہے کہ دربیش کپڑا نہیں بدلتا لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے وہ سرکار سرکاہی جنہوں نے وقت کی آنات کر کے بات کی ہے وہ سرکار سرکاہی جسے جلال الدین حضور سرکار سید جلال الدین کے امانتوں کا ایک امانت دار کہا جاتا ہے وہ سرکار سرکاہی جنہیں تصویب کی دنیا کا تاجدار کہا جاتا ہے وہ سرکار سرکاہی چٹنی کھا کر کے اپنے منگتوں کو مرگا اور مسلم کھلایا ہے اُس سرکار سرکہی کے شہر میں آپ رہتے ہیں سرکار سرکہی کا احسان صرف مظفر پور پر نہیں ہے بلکہ سرکار سرکہی کا احسان عالم سنیت پر ہے سرکار سرکہی کا احسان عالم تصوک پر ہے سرکار سرکہی کا نام احسان خانقاؤں پر ہے وہ سرکار سرکہی ایک مرد درویش ایسا لگتا ہے کہ چار پانس دن پہلے مرد درویش گزرا ہو ایسا لگتا ہے آج کا زمانہ آج کے جمانے میں صوفی بننا پیر بننا بہت آسان ہے کسی کا نام لے لیجئے اب پیر بن جائیے کسی کا نام لے کر کے چمک جائیے پیر بن جائیے سرکار سرکاہی نے دلوں کو چمکایا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جس زمین پر دل بروای یہ وہ لوگ تھے جس زمین پر قدم رکھ دیتے تھے بنجر زمین کو خانقہ میں تبدیل کر دیتے تھے آپ بزرگوں کی تاک آئی آئیے اس شہر میں ایک نبی کے بیٹے کا استقبال کیجئے حسین پاک کے بیٹے کا استقبال کیجئے شہزادہ غوث آزم کا استقبال کیجئے مگر آٹھ مصرہ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد حضور کی آمد ہوگی ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند آواز سے کہہ دیں یا سہرہ اور محبت سے مخدوم ہے کائنات کا نام لے آپ یہ وہ نام ہے کہ جو نام امام حسن اور امام حسین کے دلوں کا سرور تھا یہاں سے لے کر کے وہاں تک جتنے لوگ ہیں پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا سہرہ یا سہرہ یا سہرہ ہم شیر سنے کے راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے کسی نے جنت البقی میں جا کر کے ہاتھ مان کر کے کہا مخدومہ ایک کائنات آپ ہے کون آواز آتی ہے کہ راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے زہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی اہل ممبر کی آپ کی سماعتوں کی سہراؤں میں کفیل امبر اپنی نقابت کی شہزادی کی سیاہی کی اجازت چاہتا ہے رات کی ظلفیں ابھری کمر تک نہیں پہنچی ہے اور اس میں خضاب لگانے کی ضرورت بھی نہیں آئی ہے آپ بولیں گے انشاءاللہ کہ راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے زہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے ماں میری خدیجہ ہے رفاقت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی رسالت بھی میری ہے ماں عباس کی ہوں میری تو طاقت بھی میری ہے راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے زہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے ماں میری خدیجہ ہے رفاقت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی رسالت بھی میری ہے زوجہ ہوں مہدر کی امامت بھی میری ہے ابباس کی طاقت میں تو طاقت بھی میری ہے زینب میں جو جرت ہے وہ جرت بھی میری ہے اکبر کی شواہت میں شواہت بھی میری ہے زینب میں جو جرت ہے وہ جرت بھی میری ہے اصغر کے تبسم میں حلاوت بھی میری ہے جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سن لو بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سن لو بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے